کسانوں کو کرج مافی کی بجائے بچولیوں کے چونگل سے مکتی دلائے جائے بھارتی کسان سنگ کے راجیہ دیکشہ ڈاکٹر سوم دیو نے اور اپادیکشہ روشنلال سینی نے کہا کہ کسانوں کو کرج مافی سے تتکالک رہت تو ملتی ہے مگر یہ کسانوں کی سمجھ سیاں کا اصلی حل نہیں ہے راجیہ اپی احوان پر کسان سنگ نے پردیش کی سبھی بارہ جلال سے اپائکتوں کے مادم سے مکھے منترک ہو گیا پن بیجا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دیش میں کسانوں کی بھلائی کے نام پر ہو رہا ہے وہیں کرج مافی کے نام پر کسانوں کی سہیتہ کم بیجیتی زیادہ کی جا رہی ہے جبکہ دیش کو اناج کھلانے والا کسان اپنے اناج کا لاب مولیہ حاصل نہیں کر پا رہا ہے بھارتی کسان سنگ کے راجیہ دیکشہ ڈاکٹر سوم دت نے کہا کہ مہج کرج مافی کسانوں کی سمجھ سے حل نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ساری کٹھینائیوں کے باوجود نبی پرتیشت کسان اپنے کرج کا بھگتان کر رہے ہیں سنگ نے مانگ کی ہے کہ راج سرکاریں سیدھے کسانوں کے خاتوں میں رکبے کے انصار پیسے جمع کروائے انہوں نے کہا کہ کسانوں کو ایسی سٹیٹی میں لائے جائے جسے وہ آسانی سے اپنا کرج واپیس کر سکیں انہوں نے کہا کہ کسانوں کو آتم نربھر بنانے کے لیے سرکاروں کو اچھت سنچائی ویباستہ اچھ گنوطہ والے بیج بازار میں کرشی اتپاد کا اچھت مولے ملنے کی گرنٹی پراکردک آپدہ کے دوران فصل خراب ہونے پر کسی طرح سے بھرپائی ہونے کا انتجام ہونا چاہیے انہوں نے مانگ کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں کو لاغت کے آدھار پر ان کی اپج کا لابکاری مولے دیا جانا چاہیے جس سے کسان کی کھیتی میں صدہار ہو انہوں نے کہا کہ کسانوں کو کرج معافی کی بجائے اتپاد لاغت کم کرنے کے لیے رکبے کے حساب سے ایک نشطی طرح سے اپدان کے روپ میں پردان کی جانی چاہیے جو سیدھا ان کے خاتوں میں آئے کسانوں کے لیے گیر رہنے دیکھ گیسر کاری راستبادی سگٹل ہے اس میں ہمارا سبھی کسان ہمارے نیتا ہیں اور ہماری مکھیں مانگ ہے کہ کسان کو لاغکاری مولے ملے کسانی گھٹے کا صدہ بنتا جا رہا ہے اور کسان کسانی چھوڑ کر کے مضبور بنتا جا رہا ہے اور اس میں لاغکاری مولے ملنے کے لیے کرجہ اٹھاتا ہے کسان اور اس سے نقصان ہو رہا ہے کہ کرجہ واپس نہیں کر پا رہا ہے اور جو کسان باپس کر رہے ہیں اور ان کے کرجہ معافی نہیں ہو رہی ہے تو کرجہ معافی ایک سمسیہ کا سمادھان نہیں ہے یہ ستھیائی سمسیہ کا ندھان نہیں ہے تو ہماری مانگ ہے کہ کسان رکوے کے حساب سے پرتی اکڑ پرتی بھیکہ کے حساب سے کسانوں کو اور اتبادن کے اندان کے روپ میں ان کے سیدھے ان کے کھاتے میں پرتی ورس ایک اچھوڑ انکم دے تاکہ کسان جو ہے اپنی کھیتی لگاتار لاکاری مولیا کے روپ میں کرتا رہے اور انیتہ کسان جو ہے ایک اس سے بھی بلک بھی مک ہو گیا اور ہمارا نویوک نئی نئی کسانوں شہروں میں پلائن کر رہا ہے نوکری کی تلاس کر رہا ہے اور ایک مزدور بنتا جا رہا ہے اپنی اچھی جگہ ہونے کے باوجود بھی اپنے انکم نہیں لے بارا ہے تو ایک اچھی اور انکم کے لیے گھٹے کے سعودے کو گھٹے کو پورے کرنے کے لیے اور لاکت مولیا کو کم کرنے کے لیے سرکار سے آگرہ کیا جاتا ہے مکہ منطری سے آگرہ کیا جاتا ہے کہ ایک رکوے کے حساب سے ایک موسط اندان راستی خاتے میں دی جائے